راجہ کہی ہے اومن میں ہوں آہا تھاکر میں تھکرائی تیری کومن سرکو مام پتا میرو مڑو تنین یا گمہ اس تک کون کری جائے کرتائی پیک رہے پسما پتا میرو مڑو تنین یا گمہ اس تک کون کری جائے کرتائی پیک رہے پسما گرو پاتشاہ دے حضور حاضرین ستسنگت ریو اجدائے پاون در بس دسنے پاتشاہ ساہب شریف گروہ گورن سنگی پاتشاہ جی دے پویتر پاون پرکاوش تیہاڑے میں مناؤں دیا ہویا ستسنگت کرندہ ہے آپ سنو ستسنگی گن مہراج جی دے حضور حاضرین پائیسا پائی گرداش چیدہ پاون بچند ہے قربان نا تینہ گروہ سکھاں پائے پگت گروہ پرکاو کرندے مانا گروہ کے سکھاں تو قربان جاننا جڑے پاونی پگت بچاہ کے اپنے عشت دے اپنے پرکھیاں دے اپنے مہا پرکھاں دے بزرگاں دے دھیہاڑے مناؤں دے سواب ستسنگی بنے ہو گروہ پادشاہ جی دے عظیم اپار بکشش ہے سویر سمیں پوگ پیو پرند دیوان چل رہے ہری جس کرتنا آپ نے سر بنک روایا جا رہے ہیں سیگر گروہ کی مہما کیا کہوں گروہ بیویک ستسر یہ بچن گائن کرتے ہوئے راکی بیرہ نے کرتندہ سماؤن کیتا ہے چہدہ سما نہیں کیونکہ میرے کچھ کمیٹمنٹ ہے گئے نیس کر کے میں صرف اندرہ کمیٹ دے آزرین ہوئے گی گروہ مہراج جی دی صاحب اسیس ملے یہی اچھا ہے آؤ ایک وار سب پرین فتح بلونی کیا دینا جی واہ ہے گروہ جی کا خرصار واہ ہے گروہ جی کے تانو گروہ گوبن سنگ صاحب جنہ دے جیون بریتانت بکش شان انہ دیا رشما کس چیز بارے بات دیا سی حکیم اللہ آرخان جو کی تھی دے کچھ اشرار بات ہیں تو بات پراند کرانگا وہ ذکر کر دے کہ جو دن گروہ گوبن سنگ صاحب جی دی بات ہوئے تو کہنا میں سنخ آگے کچھ گھلہ کہہ رہے آمان آپ نے ضرور و مقامی واقع تنا کہتے پڑے سنے ہوں گے کرتار کی سوغند نانک کی قسم ہے جتنی بھی ہو گرگو بند کی وہ تاریف کم ہے کہیں دے میں خدا دی سنخانہ گروہ نانک صاحب کی ناظر جاننا تو میں ایک غلط و اٹھے سا ہم نے اہد لیا کہ کہیں نا کرتار کی سوغند نانک کی قسم ہے جتنی بھی ہو گرگو بند کی وہ تاریف کم ہے جنیں بھی کر لو جنیں بھی کر لو اخیرے کہنا پہے گا کٹے آ کٹے آ کٹے آ پھر جی بندہ اتھے سوال کرے کہ حکیم جی ایفٹ تے کرو نا یتن تے کرو پریاس تے کرو ہو سکتا ہے تو اڈے کھڑ انہی ایبیلٹی نہ ہوئے کہ تسی تاریف نہ کر سکتے ہو افرکے تھوڑی بات توردہ کہیں دے کہ جتنی بھی ہو گرگو بند کی وہ تاریف کم ہے کہیں دے میری ایبیلٹی نو چیلنج نہ کرو ہر چند میرے ہاتھ میں ایک پر زور کلم ہے میری کلم دا زور جنہ آیا منو پتایا گنی سمرت ہے میری کلم دے بچ میں جو چاہاں اس شد کر سکنا جو چاہاں میں چدر سکنا میرے کڑ اتنی لفظاں دی تاب تو اتنی میری کلم دے بچ بڑی آئی کرن دی ایبیلٹی ہے ہر چند میرے ہاتھ میں پر زور کلم ہے ساتھ گروہ کے لکھوں وصف کہاں تابے رقم ہے پر جدے بارے بیان کرنا گروہ گوبن سنگھ صاحب نے انہ دی واقفیت تو اڈے نال لفظاں دے الفاظاں دے ذریعے کرواما انہی تاب نہیں یہ دل اچھ انہی سمرتھا نہیں وہ ہے گروہ گوبن سنسا جنہ دے جیون بریتانت جیون رنگ مطلب انتہا جس لیول تے بھی تو سی دیکھو گے کچھ پرکاش دے سنبند بچ بات نہ پاوانگے کیونکہ تواریخ ہنو ہسٹری نو سئی انگلی سمجھن لی تھوڑا جیسا نو کیوری ڈیٹیلڈ وید نالوس چی جنہوں دیکھنا بندہ ہے دیکھو گروہ نانک صاحب جی نے ایک سکھی دا بوٹا ہوگایا تے اے اکالپورک بہگرودی کو اپنی رضایا جس رضا ہوئے چونٹس لوٹے دی آمد ہون دی اسے کر کے گروہ نانک صاحب دے باب تسی جنم ساکھی جو دو پڑھ دے ہیں تے ہو دے چھ زکر ہوندہ ہے کہ گروہ نانک صاحبے بیان کر دے ہیں کہ پرمیشر دا میں نہ ہوگا میں آ کہ میں آدھ پرمیشر ہاں تے تو گروہ پرمیشر ہے مطلب ہے کوئی پرمیشری لیلہ دے چون یہ سارے دا سارا نظام نکڑ کے ہوندہ اس روپ دے دچ گروہ بابا جی اس پہلے جامعے تو اپنا پرارب کر دینے سفر تخیر کر دیا کر دیا کر دیا کیونکہ جو نانے بچن کہے جو نانے مانکتہ دی سید واسطے سکھیا دیتی اس سکھیا دیا نڑ پریسی ترس نڑ پریسی پیار نڑ پریسی مانو دا دے اچھے سچے کردار سب گناہ نڑ پری ہوئی سی پر جی سب تو بڑی خامی بھئی سی منکتہ دے ویچ اس خاص کر کے خطے دے اندر جیسی چاہت مار دیا اس لیے غیرت دے انت دی کمی مطلب لوگ غیرت وہین ہو گئے گروہ نانک صاحب دا اپنا بچنیا مہراز ذکر کر دے کہ جے جیو ہے پتلت تھی جائے سب حرام جیتا کچھ خائے سونے دی چڑیا سے گئی ملک بڑا امیر سی جو مرجی ہوئی پامے سونے دی تھاڑی دے ویچ پاکے مینو پرشادہ دے دے وچھتی پرکار دا پوجن پا جو دے چاندی دے چمچ لانا تھا رہا ہوں پریدے باوجود ہوئی جے میرے سرتے بجی ہوئی پاکے ہی میری سلامت نہیں کھا دی جندگی ہے جے جیو ہے پتلت تھی جائے بے پتی دا جیون اے بیکار جیون ہے غلامی دا جیون سب تو مارا جیون ہے گروہ بابا جنہیں دے برے عویر کی تار یہ لگا تار پرچار پرسار چالدہ رہا پر نال دینال اے بھی بات سے گئی کہ لیٹر اور سوندر آخر کار چیلنجز آن گئے تو چیلنجز آنے شروع ہوئے بیسے تینار لار چالدے رہے پر سب تو بڑا چیلنج ادھوں آیا جدھوں پوری دی پوری کور دی میری ابر کے گروہ ارجن صاحب دے خلاف آکے کھڑی ہو گئی تو انہوں نے جامع شہادت تک لے گئے گربانی یوگ دے بچ کنورٹ ہویا تیسے چاہیے جے گروہ ارجن صاحب دے شہادت رون دی ہے ایک سبر دی انتہا ایک سبر دے کورٹا مجسم گروہ صاحب نے پریزنٹ کی تا جبر دے سمڑے چھوٹا لگن لگے پر جبر کی دے نا سوچے کہ یس میں بین رہا پھر اگلا دور آیا گروہ ارجن صاحب گردی یاسین ہندے نے دو تلواری بطیاں ایک میر دی ایک پیر دی ایک عظمت دی ایک راز دی راکھی کرے وزیر دی پاگ تیری کی جہنہ میر دی ایک پکا وڑا کلچر ایک سائن اف ریسپیکٹ ہے ایک کائنڈ اف کراؤن ہے ایک کائنڈ اف سیلف ڈگنیٹی ہے ایک کائنڈ اف جنسی سورن ہونا کہنے ہیں اس لپ دے چوندہ ہے پھر ایک نامہ کلچر شروع ہندہ گروہ ارجن صاحب ہندے جیونے آپن دے نار سمہ اپنی جاچے توردہ رہندہ گروہ ارجن صاحب گردی یاسین ہندے گروہ ارجن صاحب پھر آئی نومی سرکار گروہ تیک بہادر صاحب گردی تیر ریکھ دے حالات کو بہتے غدیہ دیں انجاب تیر پورے ہند کے آنچل دے لچ کیونکہ جڑی خاص کر کے ملک خاندیاں سمسے آمانے یہ آل موسٹ سربسانجی آنے ہیں سانو ساریانو جڑی ہے گیے روٹی کپڑا دے مکان چاہی دے سانو ساریانو سیفٹی چاہی دیے سانو ساریانو پرواران دی سوکشان دے چاہی دیے یہ ایک سنجے گولنے منکتا دے انہ سنجے گولانو پورا کرنا سماج اکتے راجنی تک لیڈران دی دور ہندے ہیں ترم کے دے پچھ منکتا دے نیکسٹ لیول دے لائے جن دے جنو اسی منکتا دے مانسک مندل دا وقاس ادھیاتمی وقاس ادھیج ترم دے خیتر دا یوگدان ہندہ ہے جدوں راجسی طورتے جدوں سماجک طورتے لوکان دا فیلیور ہندہ ہے لوک لوڑانے پوری نہیں کر سکتے آڑے دوالے حالات کو چھنگے نہیں ہندے ادھیج فریک چیلو بر کیوں دے جنو اسی تارمک پر ٹڑتا گئی نہیں سکھی گیڑی ہے تے ہمیں ہارمونی دے گھڑی ہے سانو کوئی اتراج نہیں کوئی بندہ اللہ اللہ کرے کوئی رام رام کرے کوئی کچھ بھول کرے یہ تے گروبن صاحب علاؤ کر دے سانو پہ پائی سانو تے سب تھی خیر منگ دیں ہویا اے بات کہنی چاہیے کہ کوئی بولا ہے رام رام کوئی خداے کوئی سیوہ گسینیاں کوئی علائے کوئی اپنے گسائینوں سیوے کوئی علاہینوں سیوے سانو دے گا کوئی اتراج نہیں ہو سکتا پر ہویا اے کہ حالات کوئی بہت واجب نہیں تے حالاتان دے میں جنا فریب تے خودگرزی ہے تے ایکسٹریم لیول دے آگئی خاص کر کے جو سی اورنگ زیب دا کردار دے دے ہو لٹریچرے کہنے دا یہ تھا راجات تھا پر جا اورنگ زیب یہ دی پارے تھوڑی بہتی بات ہوئے کی جنہوں اسی کیونکہ گروہ گوبن صاحب دے جیون دے چک یہاں خلائق دا رول جنہوں قدرت نیتا اورنگ زیب ہے اے تمہاری گواہیا کی گتی تے بیٹھن دا انتظار نہیں کیتا باپ دے جانا دا باپ جمدے نو قید کیتا پرامان نو قتل کیتا پرجائیان نو ماریا اپنے پتران تک نو جڑا تردد تشدد بچ لائکے گیا سو اس سارے دن جو تو اس سارا کردار اس ثابت کر رہا ہے گروہ صاحب جو کی مانکتہ مساجدی سے دین واسطے نے انہوں نے فرجیا بابا جی نے پریٹیکل بائی کاؤٹ کر دیتا کیا تھا کوئی ساڑا میرے مرتب نہیں ہے اس گل تو بڑا تہموی سی گا خیر سمن پہ جے گروہ رائے صاحب بابا رام رائے جی پہ جے سارا تباریخ تو سنی اس پاسے نہیں جاندہ گروہ ہرکشن صاحب سمن پہ جے گروہ ہرکشن صاحب نے کیا اورنگے قدرشنہ آئے اخیر دلی بیماری فیال کی بٹے لیبل تک گروہ ہرکشن صاحب آئے گروہ دارا منگلہ صاحب ملن نہیں آیا گروہ صاحب نے ملن تو نہ کر دیتا وقت اپنی جاچے چلا گیا گروہ ہرکشن صاحب جوتی جوت سما گئے گروہ تیک بہادر صاحب گدیہ سینو گروہ تیک بہادر صاحب جنو اس نے لگاتار تین بار ارسٹ کی تا پہلی بار تمتانسہ ریاست جین دے وچھ پائی دگو دی ترم سال سے یہ ایتھو ریسٹ کی تا ارسٹ کروایا راجہ جیس سوائی دے منڈے رام سنگ دے ذریعے سیاسی نظر بندی لے دور ایتھو اور مزیرنا پہلی ملاقات گروہ تیک بہادر صاحب دوسری بار ایتھو سیاسی نظر بندی جیڑی کروائے گئے خیر ایتھو راجہ جیس سوائی دا منڈہ رام سنگ انہیں گروہ صاحب نے اپنے جیڑا ہے گروہ صاحب نے پریو کر دیا میں دووری ارسٹے کیتا پر ناز رہا کرتا بڑے عزت مان دینا اس کا تو بڑا دخی سیگا پر انہیں بڑا ہے ایتھو سمرتھا نسی گئے اس طریقے راجہ رام سنگ دی جیڑیا دشمنی مول ایتھو سب انہیں ذوچے کم کر دے ہیں آپانہ ساپو بھی مر جاتے ڈامویں ٹوٹ جے رام سنگ اسام دی مہمتے پہ ایتھو او تھے اسمیاں قبیلے جیڑے سکے وہ بڑے لیول تھے جیڑا بگاوت کر کے بیٹھے سکے اور بیلیوں سے پڑھ گئے سکے ایتھو جہاں تھے آج تک وہ تو کوئی جمدہ واپس نہیں آیا اُدھو جونپور بیہار بنگال اے سارا اللہ کا جیڑا ہے اترا ترا کر رہا ہے جیڑی مسلم کو کٹڑتا تھا جیڑا جنبار نکلایا وہ مار رہے ہے لوگ کا نو تباہ کر لیا ہے لوگ راہ رہے ہیں گروہ تیک بہادر مہراج جنہاں دا مشن ہی مانتہ دا کلیانے آنے آنے اُس وقت مکھو والنان پر صاحب دے ترتیتے سے گے انہوں بسا رہے سے گے مہراج نو پتا لگا رام سنگھ دا بھی پتا لگا تو سارا مانتہ دا پھر گروہ صاحب اتھا اپنے پروار سمیت پرچار کر دے ہوئے آن دوے جونپور بنگال بیہار عوض اس علاقے دے جو نمیدے نے اُسے سمیدے دوران بیوہتہ جیبن نو ستائی ورے وطیت ہوگے ماتا گجریتی گروہ تیک بہادر صاحب سدھا گرسٹ بھی ہو دیکھا قدرتیاں اپنے آنے کھیٹاں دیا ہاں سی شبد پڑھ دیا وے پرگٹیو مرد اگمڑا وریان باکیلا مطلب ہے گروہ گوبن سن صاحب باریس تو میں کہنا پی لفظ کتھو لے آوے گا بندہ وے پرگٹیو مرد اگمڑا مطلب اگم مرد تو سی ٹوڑ کے مجھے دے مقابلے تے کنوں لب ہوگی سپوز کرو میں چھوٹی جی مندی کردہ سورج میں تشبیح دینی ہوئے تسی تارے سیارے چندرمہ سب آلے دوارے لب لوگے پر تشبیح نہیں دے سکو اگزیکٹلی منکتہ دے تحاس دے بچ نبی اولیے افتاران دیتے ہاس دے بچ گروہ گوبن سنگھ صاحب تو دیکھ کوئی حساب اسے لئے حکیم جی نے کیا وہ کہندہ ست گروہ کے لکھو وصف کہاں تا پہ رکھو ہے کتھو لیا مانگا ایسی اگمی شکشیت تے پھر قدرت نے ایسا رنگ بھی بیان کرتا دیکھو گروہ نانک جوت دا ویڑا گروہ ہرگبن صاحب دا خاندان گروہ تیک بہادر صاحب بر کی ہستی ہے ماتا گجری بر کی تپسنی اس روپ دیچ پرم رویا تے سارے سمید دوران جدو اے سفر دے بچ نے ماتا گجری جی تے گروہ دیک بہادر صاحب آل ابے پرچار کا رہے نے جدو اے بیہار دے سلا کے جو پہنچے نے جنا علاقہ پاٹلی پتر پٹنا شہر دے بچ چڑا ہے یاد کتا جاندہ ہے گا ماتا جی تے سیت کو جنا ساز ہندی ہے تے مائنہ کرایا جاندہ ہے تے وہ مائنہ کرن دو بات دائی یہ دستی ہے گروہ دیک بہادر صاحب جنو کہ آپ جنو بہت سارے مبارک بات ہوئے کر دے بچ ایک نمے امکور دی اومد دے اسرار بنے رہے ہیں گروہ دیک بہادر صاحب خوشی جی بہت خوشنما محول دے بچ مہاراجوں نے او دی بندہ انام دیو دی فیس اندیو ادا کر دے نے کھر اگلا پروگرام یہ بڑھتا ہے کہ گروہ دیک بہادر صاحب اپنا پروگرام روک دے لیں نکیوری دیکھتا پائی سا پائی بیر سنگ جنو یہ نظمہ دے بچ اس سینے کھچ جنہ نے کھا دی او کر آرام نہیں بھین دے نہوں والے نینان بھی نیندر دنے رات پہ بھین دے جو میں دریاں نہیں بھگ دے دریاں کتے کی روک دے گروہ دیک بہادر صاحب جنو مانکتا دا جنو مانکتا دا کلیان ہر جنہ نے اپنا سارے دا سارا سنگلپ لیا ہے اور دیکھ بہادر صاحب کہیں دے اسی تربیہ جاواں گے پر ہاں تس ہی ہے تھے پٹنے وکھے ڈھہرا کرو پٹنے شہر وکھے ماتا گودل بھی ڈھہرا کر دینے وقت اپنی جاچہ چالتا آیا تے سما پھر او آمد آیا جڑا سولہ سو چھہاٹ پو سو دی ست جو دسمبر بھائی مان دی سولہ سو چھہاٹ دی اس تواریخ دے مطابق چاند دیا کلندر دیا تاریخ خان دے مطابق تے ماتا گودلی دی دے گرہ بکھے گرو گودل صاحب جو کہ چنہ بابت میں پہلے کیا کہ لفظ نے ساٹھے کوئل الفاظ نے انہاں تا پرکھا شندایا ماتا جی بڑے خوشنما محول دے بچ اس بچے دیو جی آیا کہیں دے نے سارا محول بڑا آمد بڑا آمد آیا پر ہاں پتا جی گروہ دیکھ بہادر صاحب وہ تھی موجود نہیں گئے دیکھو تسی ایک ایسا جیون ہے ہاں جدے چٹوانو سب جگہ دے محسوس ہوئے گا جدو پتا دی لوڑ دو پتا کوڑنے جدو پتران دی لوڑ دو پتر کوئنے جدو میلان دی لوڑ دو میل کوئنے جدو کہتے سب تو بد او ناو آرام دی لوڑیا او دو مچی بڑے جا کے کہتے سب تسی دیکھو اے جیون گروہ گوبین سنگھ صاحب کہ ایسا جیون جنو کننگم نے کہتے کیا سیکھا جدو سکھ ہسٹری لکھتا ہے تو وہ کہندہ ہے کہ گروہ گوبین سنگھ صاحب بابت لکھیا نہیں جا سکتا لکھنا ہوئے کہندہ ستہ سمندرہ دی شاہی بناو ساری ورس پتی کڑھتے پھر یہ کلم بناؤ اسمان دے ورکیں بناؤ پھر تے کچھ لکھو گروہ گوبین سنگھ صاحب بارے لکھو گے کہتے کی لکھو گے ایسی ہستی گروہ گوبین سنگھ صاحب اُنہاں دا پھر ایک پرکاش ہوندھ آیا جڑی میں بات حکیم جیدے بچنج پرارم کی تیسی کہ کرتار کی سبند نانک کی قسم ہے جتنی بھی ہو گروہ گوبینڈ کی وہ تعریف کم ہے ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور کلم ہے ستگرو کے لکھ وصف کہا تاب رقم ہے ایک آنکھ سے کیا بلبلہ کل بحر کو دیکھے ساحل کو مجدہر کو یا لہر کو دیکھے پھر گروہ گوبین سنگھ صاحب دا جیون ایک تھا تھا ماردہ ہویا انتہا بٹا سمندریا تو سمندر دے گنڈے مجھ خادم عدیبور کا انسان ایک چھوٹے یا جا پانی دا بلبلہ ہے اس بلبلے دی بڑی چھوٹی جی اکھے ایک آنکھ سے کیا بلبلہ کل بحر کو دیکھے ساحل کو مجدہر کو یا لہر کو دیکھے گروہ گوبین سنگھ صاحب دے کس جیون بریتانت دی بات کریے انہوں دا ہر رنگ علاہی ہے ایتھے انہوں دا پرکاشنا ہوندھایا دوپہر دو وجہ راؤں جڑا ہے گیا سنگھ کے دو رانگا کہ ایک پرکاش ہو رہے ہیں پٹنا شہر بکھے پٹنا شہر بکھے بھولے ہو ایتھے جڑا ہے گئے بات واپر دی آئے ایتھے تو کئی سو میل دور ایک چھوٹا جا گراں یہاں پڑا آمدے نیڑے میر جی کا تھسکا میران جی کا تھسکا بھی لوگ کی کہہ دن دے او تھے فقیر یا کپی کھم شاہ ایک خاص ایویڈنس یہاں دے ساڑے کسے بندے نے نہیں لکھیا اس سرکاری روزنام چین تو دیکھا ہے ساڑا کو گندہ لکھدہ لکھا کرنا اس لئے چورا بول رہا ہے اس لئے گورنمنٹ پیپر او دے بابت اسی بات پانا یہ تو پتہ لگے گا یہ جڑا پرکاش ہویا ہے تہیر پرکاش ہمارا بھائیو یہ پرکاش اصل کی مائنے رکھتا ہے یہ تواریخ دے وچھ کرتار کی قدرت کی جو ہے کی تو یہ ہو جے یک پرش کائنات میں چلے ہوں دی ہے جڑے سمچی اس تاریخ دے تواریخ ہوں بدل دے دے پنجاب دی تاریخ دے وچھ جڑے دوسی سمچی ایک کمپلیٹ پرانسپرمیشن دیکھ دے ہو وہ گروہ گوبنسین صاحب دی ہستی دی آمد دینار ہون دی ہے سو اس پاتشاہ تی دے پرکاش گروہ دی آپ سمچ سمچی دے دلی تاریخ دے بہت ساری مبارک بات علانکہ جہ ایک بات شروع بھی نہیں سی ہوئی تنہیں اس معافن کرنا پہ رہے because I have to go somewhere I have done some I have actually made some kind of commitments او دیواز دے مما فی چاہاں گا دو 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 تھی اتھو ہی بات پاوانگے باقی شام دے دیواز بات کرانگے آج باستے ان باستے تھی سماپتی میرے ورلو بہت ساری مبارک بات قبول دیاں میاں سب پر این آواز دے کے کہہ دینا جی واہ دلو جی کا آدھ ساتھ واہ دلو جی سب پر این آواز دیواز